بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حلیفہ حارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال تھی وہ بہت کسرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان جایا کرتا تھا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبرستان پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح حبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جوابات ہو رہے ہیں دوستو ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا اس کے پاس وزارہ عمارہ سب جمع تھے اور اس لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندی ہوئی تھی عراقین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں زلیل کر دیا ہے اگر امیر المومنین اسے تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے امیر المومنین نے یہ بات سن کر کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں زلیل کر رکھا ہے اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن قریب ہی ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس لڑکے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا وہ پرندہ اڑا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اس کے بعد اس لڑکے نے عرض کیا کہ ابا جان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کرتے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی احتیار کرلوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا ایک جائنواز ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا اور چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اس کو دے دی چنانچہ وہ یہاں سے چل کر بسرا پہنچا اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگا دوستو وہ لڑکا ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا تھا اور چھے دن مزدوری کے پیسے حرج کرتا اور پھر ساتھویں دن ہفتہ کے دن مزدوری کرتا ایک درہم اور ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کر کے لیتا تھا نہ اس سے زیادہ نہ کم لیتا ایک دانک رزانہ حرج کرتا تھا ابو آمر بسری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا کسی نے اس کو بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک نہائیت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایک زنبیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا تم مزدوری کروگے کہنے لگا کیون ہی کریں گے مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتائیں مجھ سے کیا حدمت لینی ہے میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے اس نے کہا ایک درہن اور ایک دانک مزدوری لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا اس کی دونوں شرطیں میں نے منظور کر لیں اور میں نے اس کو کام پر لگا دیا مغرب کے وقت میں نے دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کی بقدر کام کیا تھا میں نے اس کو مزدوری میں دو درہن دینا چاہے تو اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہن اور ایک دانک لے کر چلا گیا دوسرے دن میں پھر اس لڑکے کی تلاش پر نکلا تو وہ مجھے کہیں نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ اس صورت کا لڑکا مزدوری کیا کرتا تھا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے چھے دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نگلا تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا میں اس سے ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا اس نے وہی پہلی شرطیں بیان کی میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ کو اس اکیلے نے دس آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا اس لیے اس پرتباب میں نے چھپ کر دیکھنا چاہا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے جب میں نے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو حقہ بقہ ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں گھرہ لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جھٹے چلے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کے ولی کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درہم دینے چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک دانک لے کر چلا گیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے میں نے اس شخص کو عجرت دیکھ کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچائے چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیجے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا میں نے دوسری مطلبہ سلام کیا تو اس نے مجھے پہچان لیا میں نے جلدی سے اس کا سر انٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس نے سر اٹھا لیا اس کے بعد اس نے مجھے کہا اے ابو عمر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں اس نے جواب دیا نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کفن تو بسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ تو صرف اس کامل ہی رہتا ہے اور یہ میری لنگی اور لوٹا کبر کھوڑنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹھی اور قرآن پاک حرون الرشید تک پنچا دینا اور یہ یاد رکھنا کہ تم خود اس کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دوخہ کی حارت میں آپ کی موت آ جائے اس نے جب یہ کہا تو اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کی وسیعت کے موقف اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزوں کو یعنی لوٹا اور اس کی لنگی قبر کھوڑنے والے کو مزدوری میں دے دی میں قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور جب قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نگر رہی تھی میں ایک انچی جگہ کھڑا ہو گیا اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً ایک ہزار سوار تھے دسویں لشکر میں خود امیر المومنین بھی تھے میں نے زور سے آواز دے کر کہا امیر المومنین آپ کو حضورِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے میری بات تو سننے میری آواز پر حلیفہ نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ میری یہ دونوں چیزیں آپ تک پنچا دے بادشاہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر پہشان کر تھوڑی دیر سر جکایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھوڑی دیر بعد ایک دربان سے کہا اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو جب میں واپس آؤں تو میرے پاس تنچا دینا جب بادشاہ باہر سے مکان پر واپس پہنچا تو محل کے پردے دروا کر دربان سے کہا اس شخص کو بلا کر لاؤ اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا دربان میرے پاس آیا کہنے لگا امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس بات کا حیار رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے اگر تم دس باتیں کرنا چاہتے ہو تو پانچ پر ہی اتفاہ کرنا یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا اس وقت خارون اور رشید بلکل تنہا بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ میں قریب جا کر بیٹھ گیا کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا میں نے کہا کروایا ہے کہنے لگے کہ تمہیں اس کا حیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ جانا شانو سے معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں کہ اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے مجھے اس کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا خارون اور رشید نے کہا کیا تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو عسل دیا ہے میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے اپنا ہاتھ سیدھا لاؤ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگر رہا ہے میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا گم میرے قریب ہے بے شک موت ہر اچھے سے چھ ایش پرست کو مقدر کر دیتی ہے وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو حالس چاندی کی ٹہنی پر تھا پس وہ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی یعنی اس کی ماں بھی قبر میں پہنچ گئی اس کے بعد حارون رشید نے بسرا میں اس کی قبر پر جانے کا آرادہ گیا ابو عمر ساتھ تھے اس کی قبر پر پہنچ کر حارون رشید نے چند اشار پڑے اے مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ دوٹے گا موت نے کم عمری کے زبانے میں اس کو جلد ہی اٹھا لیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالا پیا ہے جس کو انقریب تیرا بڑا باپ بڑاپے کی حالت میں پیے گا بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا پس سب طریفیں اسی وحدہ اولا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے کرش میں ہیں دوستو ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وضائف وغیرہ پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ مجھے نیند آگئی میں نے حاب میں ایک نور کاکبہ دیکھا جس کے اوپر عبر کی طرح نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اس نور میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دی اور کہا اے بو عمر تمہیں حق تلاجزائے حیر عطا فرمائے تو نے میری وسیعت پوری کی میں نے اسے پوچھا کہ اے میرے پیارے تیرا حال کیسا گزرا ہے وہ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم اور مجھ سے بہت راضی ہے مجھے اس مالک نے وہ چیزیں اتا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا حیال گزرا ہوگا شکریہ موسیقی